سیرت کو متعلیہ کرنے کا ایک فائدہ جو لاس ٹائم ہم نہیں ڈسکرس کر سکے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو سیرت کا پتا ہونا ضروری ہے کیونکہ شاید آپ لوگوں کو یہ بات سن کے حیرانی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پہ کفار کے حملے آج نئی بات نہیں ہیں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت سے دشمنان اسلام نے ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چسمانی اور دماغی عیزائیں پہنچائیں اور اس وقت آپ کے اصحاب وہ تھے جو زمین کی سب سے بہترین مخلوق شمار ہوتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کس طرح کا بڑتاؤ کیا آپ کے صحابہ کا کیا عمل تھا تاکہ آج جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پہ کوئی بھی حملہ ہوتا ہے کسی بھی طرح سے اور ناموز پہ عملہ ہم نے صرف یہ ایک اس کو لیا ہوا ہے کہ کوئی توہین رسالت کے بارے میں بات کری یا کوئی اس طرح کے معاملہ تو صرف وہ اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑے گا میں بہت معذرت کے ساتھ ارز کروں گا کہ ہمیں اپنے دماغوں کو کھولنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز صرف ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں جو نظام جو نظام جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے اگر اس کے مطابق ہماری زندگیاں ہمارے سسٹمز نہیں ہماری سوسائٹیز نہیں چل رہیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پہ حملہ ہے کیونکہ یہ ان چیزوں کو انوک کرتا ہے کہ معاشرے میں فتنے اور فساد پیدا کرتی ہیں اور اس طرح کی شیطانیت پیدا ہوتی ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جب ہمیں سیرت کا پتا ہوگا ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں کس طرح تھی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات جس کو آپ نے بہترین زمانہ قرار دیا صحابہ کرام کا زمانہ ان کی کس طرح سے آپ نے تربیت کی یہ بھی سیرت کا ہی حصہ ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس طرح سے حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیونکہ وہ ہی ہمارے لئے مشلے رہا ہوں گے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی ہم کوئی نئی چیز انمنٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں ہر چیز پہلے ہی ڈیفائنڈ اور کلیر ہے ہارے سامنے ہمیں صرف اس کو فالو کرنا ہے تو چلیں یہی پہ ایک رکھ کے چھوٹی سی بات کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کس طرح سے پہچانا جائے اور میں آپ سب سے کائنڈی ریکویس کروں گا اس پوائنٹ کو بہت ڈیپلی میرے ساتھ ابزورف کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دین کو کس طرح سے محفوظ کیا ہوا ہے آپ سب یہ بات لکھ لیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمارے اس میں سے تو کسی ہی کو شک نہیں ہو سکتا اسی لئے نبوت کے جتنے بھی چتنے بھی جھوٹے دعوے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیدا ہوئے اگر آپ ان کی زندگیوں کا متعلیہ کلیا کرے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی تو بہت دور کی بات ہے ان کو کوئی نارمل انسان بھی نہیں کہہ سکتا اور دوسری ایک بہت بڑی چیز کی ہم امت ہیں نبوت سے پہلے ان کو سادکو امین کہا جاتا تھا ابھی ہم اس پوائنٹ تک تو نہیں پہنچے لیکن جب ہم اس پوائنٹ پر پہنچیں گے تو وہ ہستی رحمت للعالمین اپنے اس معاشرے کی بہترین شخصیت تھے اور اس کے ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کی جان کے دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوتی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک تنگ آ گئے تھے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے لیکن آپ کی اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹریبیوٹس کا اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ وہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے تھے سبحان اللہ